کرونا وائرس اگر کسی کو ہوتی ہے اس کے اٹیک کے ساتھ مرد کی جو صلاحیت ہے اولاد پیدا کرنے کی وہ متاثر ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد اسلام نوید ہے میں سیکشل ڈیس آرڈر میں پریکٹس کرتا ہوں آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے کرونا وائرس کے بہت ساری چیزیں تو آپ کے سامنے آ ہی چکی ہیں لیکن میں کچھ ایسی چیز سامنے لانا چاہ رہا ہوں جو میرے شعبے سے بھی کنسرنڈ ہے وہ ہے کہ کرونا وائرس اگر کسی کو ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اوکے بھی ہو جاتا ہے صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں سیکشل ڈیس آرڈر کے حوالے سے تو اس پہ ہم بات کریں گے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ اگر ابھی تک آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا نیو یوزر ہیں تو آپ اسے کائنلی سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں اور اگر کوئی آپ کے کمنٹس ہوں تو کمنٹ بکس میں جا کے کوئی کوئی کوئیسن کرنا چاہیں تو وہ ضرور دکھئے تاکہ ہم نیکسٹ اسے شامل کر لیں نیفتگو میں تو ہم آتے ہیں کہ وہ جو آج کل پوری دنیا میں ایک وبا کی صورت میں پھیلا ہوا ہے وائرس کا ایشو اس پہ کافی کچھ کہا جا چکا ہے میں کوئی اس کو دورانہ نہیں چاہوں گا صرف ایک چیز ایسی جو میرے شعبے کے حوالے سے ہے وہ ہے سیکشل ڈیس آرڈر پہ کرونا وائرس کے کیا اثرات ہیں یہ سرچ چائنا سے آئی ہے اس میں ہاسپیٹل ہے وہاں کا فوجم سائی ہاسپیٹل اور ایک ہے چونگشن ریپروڈکٹیو سسٹم ہاسپیٹل ان سے یہ سرچ آئی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس جو پیشنٹ آیا پہلا پیشنٹ جس پہ سٹڈی کی گئی اس کا نام ہے لیمو تو اسے کوویڈ نائنٹین جو ہے اٹیک ہوا پھر وہ اس سے سیت مند ہوا اور جو اس کا نمونیاں تھا وہ کنٹرول ہو گیا اور لیکن اس کے ساتھ ایک اور تکلیف اسے پائی گئی وہ تھی کہ اس کے ٹیسٹیز میں پین تھا میں ساتھ زبان میں بات کروں گا زیادہ میڈیکل ٹکنالوجی استعمال کروں گا آرکائٹس وغیرہ تو وہ پھر عام آدمی کے سمجھنے میں ذرا مشکل ہوگی تو اسے میل کورٹ ٹیسٹیز میں پھین ہوا تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ کرونا کے ساتھ پھر ان کے پاس اور کیسز بھی آئے تو ریسرچ اور زیادہ زور شور سے شروع ہو گئی تو اس نے پتہ یہ چلا کہ جو ریسرچ لنگز میں ہوتے ہیں وہ ریسرچ اے سی ای ٹو وہی ریسرچ ٹیسٹیز کے ٹیشو میں بھی ہوتے ہیں تو وہ جب ان پہ اٹیک کرتا ہے لنگز کے اس پہ لنگز کے ٹیشو پہ تو بلڈ سرکولیشن کے ذریعے وہ پہنچتا ظاہر ہے بلڈ ہر جگہ پہنچتا ہے تو بلڈ سرکولیشن کے ذریعے وہ ٹیسٹیز میں بھی پہنچتا ہے تو وہاں پہ بھی سیم سیپٹرز ہیں اے سی ای ٹو ان پہ وہ اٹیک کرتا ہے اور ان کو ڈیمیج کرتا ہے اب دو چیزوں پہ ان کے اثرات آئے ہیں ایک یہ کہ جو فنکشن اس کے ظاہر ہے ہارمون کے فنکشن بھی ساتھ ہیں ٹیسٹیز سے تو اس کے اٹیک کے ساتھ ایک تو مرد کی جو صلاحیت ہے اولاد پیدا کرنے کی وہ متاثر ہو جاتی ہے وہ کس طرح سے کہ اس میں جو سیلز ہیں انٹرسٹیشل سیل اور لیڈک سیل یہ دونوں پہ وہ تباکن اثرات ڈالتا ہے جس سے ایزوسپرمیاں ہو جاتا ہے اب ایزوسپرمیاں دو طرح کا ہے کئی طرح کے ہیں اس میں لیکن اور بھی تفصیل میں جا سکتے ہیں میں شارٹ رکھوں گا ایک ہوتا ہے نان افٹیکٹیو ایزوسپرمیاں اس میں ٹیٹمنٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور اب جو افٹیکٹک ایزوسپرمیاں ہوتا ہے اس میں جو والدفرنس ہیں وہ بلوک ہو جاتی ہیں لیکن ٹیسٹیز اپنا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس میں ٹیٹمنٹ کے چانسز بنتے ہیں اس میں اگر خدا نہ خواستہ وہ والدفرنس اوپن نہ بھی کر سکیں تو وہاں سے ٹیسٹیز سے بیپسی کے ذریعے وہ لے کے اسپرم لے کے اسے آئی وی ایف سی آئی وی ایف اور یا ایکسی کر کے جو ہے وہ اولاد کے لیے یو ٹیوب کے ذریعے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے اپنا نتیجہ لیکن جو نان افٹیکٹیو ایزوسپرمیاں ہوتا ہے اس میں ٹیٹمنٹ کے چانسز مشکل ہوتے ہیں اور یہ جو اٹیک کرتا ہے یہ اس سے وہ نان افٹیکٹیو ایزوسپرمیاں ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل علاج نہیں ہے ابھی تک اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور دوسری چیز جو اس سے نقصان دے ہے وہ ہے میل سیکشل فنکشن تو وہ بھی جو اگر آپ میل سیکشل فنکشن ہی نہیں کر سکیں گے تو پھر زندگی میں ایک دوسری مشکل بھی آ سکتی ہے اس لیے آپ سمجھ لیں اس چیز کو کہ اگر کوئی شخص آہ کووڈ نائنٹین کے اٹیک سے آہ ریکاور ہو بھی جاتا ہے اور ہو رہے ہیں ریکاور لیکن انہیں چاہیے یہ کہ وہ پھر اپنے سیکشل سسٹم کا معاینہ کروائیں کہیں بھی کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جا کے اور اس کی ضرورت ہے اگر خدا نہ خواستہ بچے کو ہے بچہ ریکاور کر گیا ہے تو تب بھی اس کے لیے یہ ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں تاکہ اس کی وہ صلاحیتیں بڑے ہو کر کے پتا چلے کہ وہ صلاحیتیں متاثر ہو چکی ہیں اس کا ابھی سے اگر کوئی بندبست ہو سکتا ہے تو اس کے ہارمون ٹیسٹ کروا کے اس کا ٹیٹمنٹ لیا جائے اور اگر بڑے کو ہے تو بڑے میں بھی یہ ہے کہ بعض اوقات بہت پوری طرح اس پیریڈ میں اگر وہ جلدی پیریڈ میں ریکاور ہو گیا تو پوری طرح ڈیمیج نہیں ہوئے پورے سیل تو فوراں ٹیسٹ کروا کے ہارمون کے ٹیسٹ کروائیں اور ساتھ اس کے سیمن ٹیسٹ کروائیں اگر کچھ سیمن باقی ہے جس میں سپرم باقی ہیں ایکٹیو ہیں لائیو ہیں اور مارفالوجی بھی ٹھیک ہے اور اس کا ایکٹیوٹی بھی ٹھیک ہے اور ٹوٹل کاؤنٹ بھی ٹھیک ہے اور تب تو اسے سیمن بینک میں پریزرو کروا سکتے ہیں فوری طور پہ تو تاکہ اگر خدا نہ خواستہ گریجولی وہ پرابلم بڑھ بھی جاتا ہے اور وہ ٹیشو اس طرح سے کمپلیٹ ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں تو بعد میں وہ بینک سے لے کر کے سپرم بینک سے لے کے اور اپنا مقصد حاصل کیا جائے اولاد کے حوالے سے تاکہ وہ پھر ایک سی یا آئی وی ایف کروایا جا سکے یا اور طریقے ہیں تو اس طرح سے اب لیکن یہ تو بات ہو گئی کہ جب اٹیک ہو گیا تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہو ہی نہ اٹیک اس کا کیوں اس کے لئے ہمیں ایک تو احتیاط کو آپ لوگ چونکہ اتنی دیر سے سن رہے ہیں کہ احتیاط کیا کیا ہے سب جانتے ہیں کہ ٹونٹی سیکنڈ کے لئے کم از کم ہاتھ دونے ہیں اور فاصلے پہ رہنا ہے اپنا جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کا خیال لکھنا ہے ایون گھر کے اندر بھی ڈسٹنس رکھنا ہے تین سے چھے فٹ کا اپنے پیاروں سے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کیونکہ تین دیر سے چل رہا ہے میں کچھ ایک چیز اور آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ امیون سسٹم کو بھی ڈویلپ رکھنا چاہیے تاکہ وائرس تو بہت ایک وائرس نہیں بہت سارے وائرس ہیں جو ہر دیگہ موجود ہیں تاکہ آپ وائرس سے ویسے ہی محفوظ رہیں تو وہ میں چاہوں گا کہ ایک چیز آپ کے سامنے لاؤں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہماری امیون سسٹم کو وہ سٹرانگ رکھے گی اچھا عموماً لوگ وائٹیمن سی تو ہر آدمی جانتا ہے کہ جی وائٹیمن سی ٹھیک ہے وائٹیمن سی لینے نہیں ہے وہ ایک بہت بڑا ایک سورس ہے اس میں سب جانتے ہیں کہ اورنج ہے لیمن ہے اور اس طرح سے چلی ہے اور وائٹیمن سی کی جو بھی ڈائٹس ہیں اس کے حوالے سے فیجی ٹیبلز ہیں وہ ساری لیں گے اور مختلف جو سید ہیں اس میں لے سکتے ہیں آپ کی آرہی ہے کیوی آرہی ہے اس میں بھی رچ وائٹیمن سی ہے لے سکتے ہیں اور اگر ایسا نہیں پوسیبل تو وائٹیمن سی کی ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ اکیلے اس سے اتنا نتیجہ نہیں ملے گا میں ایک کلیہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ سیون ٹپس ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کو اگر آپ یاد رکھنے کے لیے کہیں تو کہہ سکتے ہیں آس ایف سی سی آس یعنی ٹرپل اے ایس آس ایف سی سی تو یہ اگر اس کو کلیہ کو یاد رکھنے کے لیے اگر آپ مائنڈ میں کہہ لیں تو آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا آس میں آ جاتا ہے نمبر ون اے ایسی ڈی ٹی کنٹرول کرنی ہے باڈی کی ایسی ڈی ٹی کنٹرول اگر فرض کرو ایسی ڈی ٹی زیادہ ہے تو پی ایچ آپ کا کم ہو رہا ہے تو پھر آپ نے آپ کی سٹینٹھ اتنی نہیں ہوگی ایمیون سسٹم اتنا نہیں ہوگا تو اس لیے ایسی ڈی ٹی کم سے کم رکھیں اس سے کیا آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پانی کے آٹھ گلاس ضرور پینے ہیں دن میں بار بار پانی لیں گے اور اس کے علاوہ نمک شوگر اور بکری آئٹم اور ریفائنڈ آئٹم یہ کم رکھنے ہیں تو تاکہ یہ جو ہے پی ایچ لیول آپ کا کنٹرول رہے گا اچھا دوسری چیز آ جاتی ہے ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی یعنی ایکسرسائز آپ نے اپنے ایفری باڈی سیل کو ایکٹیو رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کا ایمیون سسٹم کی ہیلپ ہو سکے تو اس کے لیے ایکسرسائز کریں گے اور ظاہر ہے کہ اب آج کل تو آپ باہر نہیں جا سکتے جم نہیں جا سکتے تو گھر میں ہی اس کا ایرنج کیجئے اور اگر ممکن ہو تو کھلی ہوا میں یہ کیجئے یہ زیادہ بہتر ہوگا تو گھر کی چھت ہو سکتی ہے اس طرح سے یا وینڈو کے سامنے ہو سکتا ہے یہ آپ نے کرنا ہوگا تیسرا اے آجاتا ہے الکوہلزم اور سموکنگ اس کو آوائیڈ کرنا ہے تاکہ یہ یہ بھی ایمیون سسٹم کو ویک کرتی ہیں یہ جو نشاور چیزیں ہیں نشاور حیبٹس ہیں نشے کی تو ان سے بھی آوائیڈ کریں گے ان دنوں میں تیسری آگے آگیا اس اس فار سلیپ سات سے آٹھ گھنٹے اگر آپ نہیں سوتے تو آپ کا ایمیون سسٹم مضبوط نہیں ہوگا تو سات آٹھ گھنٹے آپ نے سونا ہے کیوں آپ کی اگر نیند کم ہوگی تو یہ نیند کم ہونا جو ہے انفیکشن انفیکشنل انفلیمیشن کو دعوت دینا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اگر نیند کم کر رہے ہیں تو آپ کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ویک رہے گا اور آپ کی دعوت بنتی ہے کسی بھی انفیکشن کے یا انفلیمیشن کو وہ آپ اس کی زد میں رہیں گے آگے آتا ہے ایف فیٹی موٹاپا تو ایف میں فیٹ نہیں ہونی چاہیے آپ جتنی کم فیٹ ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہوگا مناسب یعنی فیٹ بلکل فیٹ سکت کے بغیر تو کوئی بھی ہمارا فنکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا لیکن مناسب ترین یہ ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس عمومن ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کا ایمیون سسٹم ویک رہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو کھانے کر دینے ہیں صبح و شام کے اور دپیر میں آپ نے وہی وائٹیمن سی کا جو کمی پوری کرنی ہے اس کے لئے آپ دپیر میں فریش جوس لے سکتے ہیں یا فروٹس لے سکتے ہیں یا سیلڈ لے سکتے ہیں جس سے آپ کا وائٹیمن سی بھی پورا ہو اور ساتھ ایک کھانا بھی بچ جائے اور آپ کا مناسب ترین ہو جس میں بہت زیادہ فیٹی میل نہ لیں اور زود حضم گزہ آپ لیں گے اچھا آگیا سی سی سے کانسٹیویشن کانسٹیویشن میں عموما خیال آتا ہے کہ کانسٹیویشن کا امیون سسٹم سے کیا تعلق ہے بلکل ہے بلکہ سکسٹی پرسنٹ تعلق امیون سسٹم کا انٹسٹائن اور کولون سے ہے کیونکہ سارا یہی پروسس ہونا ہوتا ہے تو اس کو کانسٹیویشن نہیں ہونے دینی اس کے لیے آپ السی کے بیج ہیں وہ لے سکتے ہیں اسی طرح آپ مختلف کو کیمبر ہے وہ کھانے میں شامل کر لیں اپنے سلاد میں ایک سلاد لے سکتے ہیں کی بیج ہے وہ لے سکتے ہیں تو اس طرح امرود ہے فروٹ میں خاص طور پر یہ ہے تو ان چیزوں کو شامل کریں گے تو آپ کی کانسٹیویشن بھی نہیں ہوگی یعنی کبض نہیں ہوگی اور آخری چیز ساتھویں تو آپ جانتے ہیں ویٹیمن سی ہے تو وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ویٹیمن سی اس کا انٹیک زیادہ کر لیں گے تو یہ ساتھ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی میں اجازت چاہوں گا اس اختتام کے ساتھ کے اگر بیچ میں کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان پہ کلک کر لیں اور اگر کوئی میرے اس ویڈیو سے متعلقہ یا کسی اور میرے شعب سیکسولوجی سے کوئی متعلقہ کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں جا کے اپنے کمنٹ ضرور دیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ